بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی ہے چوکلیٹ ریس لیچس کیک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ ملک کے اندر ون ٹی سپون وینگر ڈال کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پھر ہم نے تین انڈے لینے ہیں روم ٹیمپریچر پہ وہ اس بٹر ملک کے اندر ڈال لینے ہیں اور کیسٹر شگر لینے ہیں ون کپ اگر کیسٹر شگر نہیں ہے تو آپ گھر والی چینی کو گرائنڈ کر لیں اور اس کو ایک میٹ بیٹر کی مدد سے جو ہے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کریں فل سپیڈ کے اوپر کچھ دیر بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر پھر ہم ہاف کپ دہی ڈالیں گے یہ گھر کا عام جو دہی ہوتا ہے میں نے وہی استعمال کیا تھا بہت زیادہ پتلا نہ ہو پھر اس میں ہم آئل ڈالیں گے 3 اور 4 کپ جس کے اندر میں نے 2 ٹی سپون وینیلہ ایکسٹریکٹ ڈالے ہوئے تھے وینیلہ ایسنس جو ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے دوسری طرف ہم ڈرائی انگریڈینٹ سارے مکس کریں گے اس میں ہم نے میدہ لینا ہے 2 کپ بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اس پر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں گے 1 ٹی سپون سال ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور کوکو پاوڈر ڈالیں گے 3 اور 4 کپ اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو کسی سٹرینر سے بھی اچھی طرح چھان لیں وہ زیادہ اچھا مکس ہو جاتا ہے میں نے سپیچولا لے کے تو سب کچھ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا یہ سارا بیٹر ہم نے یہ ہماری ڈرائی جو سامان ہے وہ سارا مکس کر لیں گے ہم پھر ہم نے گریچولی آہستہ آہستہ جو ہمارا پہلے ایکس کا اور شوگر کا سارا مکسچر تھا اس کے اندر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ساری ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں ہم نے ڈال لی ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنے بیٹر کی جو سپیڈ ہے اس کو بلکل سلو کر دینا ہے سلو سپیڈ کے اوپر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالی جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم مکس کر لیں گے جب یہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اپنے اس چمچ کی مدد سے اس کے کارنرز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی سارا اچھی طرح نکال کے تو مکس کر لیں اگر آپ راؤنڈ باول لیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا پھر آپ کی جو بیکنگ ڈیش ہے اس کو آپ ڈریس کر لیں کوکنگ آئل کی مدد سے میں نے اس کی مئیہ میں لکھتی ہے کتنی ہونی چاہیے اس میں سارا بیٹر ڈال دیں اور اس کو آہستہ سے آپ نے ٹیپ کرنا زور زور سے نہیں کرنا کہ وہ ٹوٹی جائے کیونکہ ہی شیشے والی تھی میری تو بہت آہستہ سے میں نے ٹیپ کیا تھا تاکہ ائر بابلز نکل جائیں پھر آپ ون سیونٹی ڈگری پہ اس کو تھرٹی فائیو ٹو فورٹی منٹس کے لیے جو ہے بیک کر لیں اوون پری ہیٹ ہونا چاہیے اور جب آپ کی نائف یا آپ کوئی سٹک لے لیں شاشلک سٹک میکس وغیرہ ہوتی ہیں ووڈن سکوئر ہوتے ہیں ان کو اندر ڈالیں جب وہ بالکل صاف باہی نکل آئیں تو اس کا مطلب آپ کا بیک ہو گیا کیک اب ہم نے اس کا ملک سیرپ وہ تیار کرنا ہے اس کے لیے ون کپ ہم نے ملک لیا ہے انسٹنٹ کافی ون ٹی سپون کنڈینس ملک ہاف کپ اور کریم لینی ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا ملک سیرپ تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ملٹ کر کے چوکلیٹ بھیٹ ڈال سکتے ہیں وہ بہت زیادہ چوکلیٹی ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالی لیکن اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں پھر جو ہمارا کیک ہے تب تک تھنڈا ہو چکا ہوگا اس کے اندر ہم نے جو ہےنا ہولز کرنے ہیں سٹک کی مدد سے اگر آپ کی باریک سٹک ہے دو دو تین سٹک جیسا میں نے اکٹھی کی تھی وہ کر کے تھوڑے سے موٹے موٹے ہولز کر دیں اور یہ سارا سیرپ جو ہےنا اس کے اوپر سیرپ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کلین فیم شیٹ کے ساتھ کور کر کے تو اس کو ریفریجیٹ کر دیا تھا میں نے اوور نائٹ کیا تھا اوور نائٹ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میرے کل دعوت تھی تو میں نے ایک دن پہلے اس کو بنایا اور یہ سارا پروسیجر کر کے میں نے اسے اوور نائٹ فریج میں رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ چار گھنٹے تو ضرور رکھیں اس کو یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے گا پھر ہم نے وپ کریم لینی ہے وپی وپ کی میں نے وپنگ کریم ل مل چوکلیٹ ڈالی تھی ون ٹوئنٹی فائی گرامز یہ میں نے آپ کو بتا دیا جس کی میں نے لی تھی کمپاؤنڈ چوکلیٹ اور اس کے اندر آئسنگ شوگر ڈالی تھی فور ٹیبل سپون اور ڈبل بوائلر پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تھنڈا جب یہ ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو بیٹ کیا تھا سکس ٹو ایٹ منٹ اگر آپ نے فریزر میں نہیں رکھنا تو ایک بول میں آپ برف ڈال جب یہ اچھی طرح سے فلافی ہو جائے گا ایک بڑی اچھی سی فروسٹنگ بن جائے گی پھر ہم نے اپنا کیک لینا اور کیک کے اوپر یہ سارا مکسٹر بڑی اچھی طرح سے ڈال دینا اور ایون اس کو ایک طرح سے کر دینا ہماری یہ فروسٹنگ بھی تیار ہو گئے نیچے ہمارا کیک بن گیا اس کے اندر ہمارے سیرپ بھی ڈال دیا یہ دیکھیں اس کی لیے اس کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس کے اوپر پھر میں نے کرش کیوئی اوریوز ڈال لی تھی یہ آپشنل ہے میرے بچے اوریو پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے وہ کرش کر کے اوپر سہارے اس کے ڈال دین تھی آپ اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو کیک کے تھوڑے سے پیسز کر کر کے ڈال دیں اور وہی چوکلیٹ جو میں نے پہلے یوز کی تھی مل چوکلیٹ اس کو میں نے الگ سے ملٹ کیا اور ملٹ کر کے اس کی اوپر یوں لائنز بنا کے اور یہ ڈیزائننگ کر دی آپ کا چوکلیٹ ٹرس ملک لیچز کیک تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے تھری مل کیک بھی کہتے ہیں بہت م مزے کا بنت ہے شکریہ